نیٹر ایج کمپنی کا اومیگا 3 ہیل سپلیمنٹ سو گائز آج ہمارے پاس نیٹر ایج کمپنی کا تریپل اومیگا 3 ہیل سپلیمنٹ ہے جس کے اندر آپ کو 30 سوف جیل کیپسول ملتے ہیں اور گائز اس کے اندر آپ کو تریپل ایکشن فورمولے کے ساتھ اومیگا 3 ملتا ہے اس کے اندر آپ کو اومیگا 3 فیش اوئل ملتا ہے جس کے اندر ای پی آپ کو 1200 ایم جی ڈی ایچ ایر 800 ایم جی اولیک ایسیڈ 100 ایم جی اور لینولینک ایسیڈ 350 ایم جی ملتا ہے اور گائز اس کے اندر آپ کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مینگو فلیور میں اس کے سوف جیل کیپسول اوئے لیول ہیں اور بات کی جائے اس کی پرائس کی تو اس کی پرائس بھی گائز اور دوسری کمپنیوں سے کافی کم ہے بات کرتے ہیں گائز اومیگا 3 ہوتا کیا ہے اومیگا 3 کے یوزز کیا ہوتے ہیں سو گائز اومیگا 3 ایک فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جس کے اندر 3 طریقے کے فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے ALA, EPA اور DHA اور گائز تینوں ہی اس کے اندر پریزنٹ ہے یہ جو گائز فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے کافی ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے خاص کر ہمارے برین فنکشن کے لیے اور ہارٹ کے فنکشن کے لیے بہت ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ مانا جاتا ہے یہ ہمارے برین اور ہارٹ کے فنکشن کو ایمپروف کرتا ہے ہماری میموری کو بڑھاتا ہے ہمارے برین فنکشن کو ایمپروف کرتا ہے ہماری تینکنگ ایبولیٹی کو ایمپروف کرتا ہے برین اور نرڈ کی سیل کو ہیلتی بنائے رکھتا ہے ساتھ میں ہمیں ڈپریشن اور انزائیٹی سے دور رکھتا ہے ایسے ہی ایمیگا تیری ہمارے ہارٹ کے لیے بہت ایمپورٹن فیٹی ایسیڈے یہ ہمارے بلڈ میں ٹرائیک لیسرائیٹ لیبل کو کم کرتا ہے ایمیگا تیری ہمارے بلڈ میں پلیک کو بننے سے روکتا ہے تھکے بننے سے روکتا ہے جس سے ہمیں کبھی بھی ہارٹ اٹیک اسٹروک اور اثیرو اسکلورسیز جیسی پرابلم نہیں ہوتی ہے ایمیگا تیری گائز ہمارے ایمیون سسٹم کے لیے کافی اچھا فیٹی ایسیڈے یہ ہماری ایمیونیٹی پاور کو بڑھاتا ہے ہماری ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے ہماری جو اسکین ہوتی اسکین کو ہیلتھ کو مینٹین کرتا ہے اسکین کی ہیلتھ کو امپروف کرتا ہے ہماری اسکین کو موشیرائز اور ہائیڈرٹ بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں ساتھ ہی سن کی یو بی ریڈیشن سے پروٹیک کرتا ہے ایمیگا تیری گائز ہمارے ون ہیلنگ پروسیس کو بڑھات دیتا ہے مطلب اگر ہمیں کسی بھی طرح کا گھاؤ لگ جاتا ہے تو ہمارے گھاؤ کو بھرنے میں جلدی مدد کرتا ہے ہمارے جو ہیئر فول ہوتے ہیں ہیئر فول کو یہ کم کرتا ہے ساتھی ہیئر کی گروت کو پروٹ کرتا ہے ہمارے آنکھوں کے لیے بہت بڑی ہے ریتا ہے ہمارے ویزن کو بڑھاتا ہے ہمارا جو موڑ بار بار اپسیٹ ہوتا ہے تو اس موڑ میں چینجز لے کے آتا ہے ہمارے جو جوئنٹ میں پین ہوتا ہے تو یہ ہمارے جوئنٹ کے پین کو دور کرتا ہے کیونکہ اومیگا 3 انٹی انفلمیٹری پروپیٹی دیتا ہے جس سے ہمارے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے اور ہمارے جوڑ مضبوط بنتے ہیں سو اومیگا 3 کے کئی سارے بینیفیٹ سے اب بات کرتے ہیں اومیگا 3 آپ کو ڈیلی کتنا لینا چاہیے تو جو اس کا ایڈل ڈوز ہوتا ہے ایک ہزار ایم جی کا ہوتا ہے مطلب 1 گرام پر ڈے آپ اومیگا 3 لے سکتے ہیں اور اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں جم جاتے ہیں ایکسرزائز کرتے ہیں تو آپ 3 گرام تک پر ڈے اومیگا 3 کو اپنی ڈائیٹ میں کنزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ اومیگا 3 جو ہوتا ہے ہمارے شیل کے اندر نہیں بنتا ہے اور ہمیں اسے فوڈ سے ہی کنزیوم کرنا پڑتا ہے اب سوال یہ تھا کہ ہمیں اومیگا 3 کو نیچورل لینا چاہیے یا سپلی میٹ سے لینا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اومیگا 3 کو اپنی نیچورل ڈائیٹ سے ہی کنزیوم کرنے کی کوشش کریں آپ کو اومیگا 3 والنٹ سے فلیک سیٹ سے چھیہ سیٹ سے سالمن فیٹی ایسٹ فش سے سوہیبین اوائل سے ٹونہ سے سپینش سے ایک سے اور کئی فروٹ سے اور کئی ویجیٹیبل سورسز سے آپ کو مل جاتا ہے لیکن گائز ویجیٹیبل سورسز میں صرف ایک پروبلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف ویجیٹیبل سورسز میں الفا لینولینک ایسٹ پایا جاتا ہے اے اہلے جو ہماری بوڈی میں بہت ہی کم اماؤنٹ میں ای پی اور ڈی ایچ اے کو کنورٹ کر پاتی ہے اور گائز ای پی اور ڈی ایچ اے ہی وہی مین اومیگا 3 ہوتے جو ہمارے بوڈی میں بہت سارا بینیفٹ پہنچاتی ہے جو کہ صرف فش اویل میں ہی پایا جاتا ہے جیسے سالمن سارڈین ٹونہ میں یا بہت سی فیٹی ایسٹ فش میں پایا جاتا ہے تو آپ کو ویک میں اگر آپ نیچرل ڈائٹ سے اپنے اومیگا 3 کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو بار دھائی سو گرام فش کو اپنی ڈائٹ میں کنزیوم کرنا ہے تب ہی آپ کو اومیگا 3 بھرپور ماطرہ میں آپ کے شریعے میں مل پائے گا اور گائز اگر آپ ویجیٹ ایرین ہیں نون ویج نہیں کھاتے ہیں یا آپ فش کو اپنی ڈائٹ میں کسی وجہ سے کنزیوم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ پھر سپلیمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیٹو ریچ کمپنی کا ہی سپلیمنٹ لیجئے آپ اومیگا 3 کے کوئی سپلیمنٹ لے سکتے ہیں اومیگا 3 کے مارکٹ میں بہت سارے سپلیمنٹ آتے ہیں لیکن گائز یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ مینگو فریور میں ہے دوسری چیز اس کے اندر آپ کو ای پی او ڈی اچھے اچھے اماؤنٹ مل رہا ہے ساتھ میں ایک دوسرے سپلیمنٹ سے کافی سستہ ہے اب گائز سوال یہ تھا کہ ہمیں سپلیمنٹ کو کب تک یوز کرنا چاہیے تو دوستو یہ کوئی دوہ اور میڈیسن نہیں ہے اومیگا 3 جو ہوتا ہے یہ دوہ میڈیسن نہیں ہوتی اسی بھی ایک ڈی ایٹری سپلیمنٹ ہوتا ہے جیسا ہمارے روزانے کی ڈی ایٹ میں چاہیے ہوتا ہے تو ڈی ایٹری سپلیمنٹ کے کوئی سائیڈ ایفیک نہیں ہوتے ہیں اور آپ اسے جب تک چاہے وقت تک یوز کر سکتے ہیں لائف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی پروپلم کی بات نہیں ہے اب گائز یہ جو نیٹوز کمپلنی کا جو سپلیمنٹ اس کا پلس پوئنٹ یہ ہے کہ یہ انٹی ریفلکس ٹیکنولوجی کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر فش اویل کے جو کیپسول تو ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ہم فش کھاتے ہیں فش اویل کے کیپسول کھاتے ہیں تو ہمیں جو ڈکار آتی ہے گندی سی سمیل آتی ہے جو وہ اس کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اندر نو فشی بپس کے ساتھ یہ ٹیکنولوجی مل لئیے اس کے اندر آپ کو اس کیپسول میں کوئی فشی سمیل نہیں آئے گی اور اس کا اپزورپشن بہت بڑیہ ہوتا ہے آپ اس کو کیسے کنزیم کرنا ہے آپ اس کی روزانہ ایک ایک کیپسول پر ڈے اپنی روزانے کی ڈائیٹ میں لے سکتے ہیں کہانا کھانے کے بعد آفٹر ڈینر یا بریک فاس یا لنچ کے بعد جیسا آپ چاہے بس اس کی ایک کیپسول آپ کو پر ڈے یوز کرنا ہے اور اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہیں ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اس کی دو کیپسول پر ڈے یوز کر سکتے ہیں اسے آپ کو پانی کے ساتھ یوز کرنا ہے سو گائز یہ سپلیمنٹ کے بارے میں بات ہوگی اب بات کرتے ہیں سپلیمنٹ کے پریکشن کیا ہے سو گائز اس سپلیمنٹ کا آپ کو اوور ڈوز نہیں کرنا ہے سب سے پہلے دو کیپسول سے زیادہ اس سپلیمنٹ کو نہیں لینا ہے اور گائز اگر آپ کو فیش سے الرجی ہے کسی بھی ٹائپ کے فیش سے الرجی ہے تو اس سپلیمنٹ کو آپ کو نہیں لینا ہے اور اگر آپ پریکنٹ ہے یا بریس فیڈنگ کرواتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے پھر آپ کو ڈوکٹر کی سلح لینا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں گائز اس سپلیمنٹ کی پرائیس کی سپلیمنٹ کی پرائیس کیا ہے تو اس سپلیمنٹ کو جو ایمار پی ہے پرینٹ پرائیس ہے وہ 799 روپے ہے لیکن میں اس کی ڈسکاؤنٹ بائی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ کو اس سپلیمنٹ پہ 50 سے 60% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آئی تنگ یہ سپلیمنٹ آپ کو ساڑھے